بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میکروسافت ورڈ میں آج ہم لوگ جو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فائل مینیو میں موجود فائل مینیو کی تمام آپشن کی سیریز اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم نے ہوم ٹیپ کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے اور اس کا مکمل یہاں پر ایک سے تمام کی تمام آپشن کو ہم ڈیٹیل سے اس پر کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو اس ویڈیو کی دیشپشن کے اندر آپ کے پاس ویڈیو کا لنک موجود ہے آپ وہاں سے ان کو اپن کر سکتے ہیں اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فائل مینیو جیسے ہم فائل مینیو کو اپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے جو آپشن ہے وہ ہے انفو انفو تو اس فائل کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہے جو اس ٹائم ہم نے یہاں پہ ڈیسٹاپ کے اوپر اپنے اس جگہ پہ اوپن کی بھی ہوتی ہے اس کے مین ڈیسٹاپ کے اوپر کس کے ڈاکومنٹ کے یعنی یہاں پہ جو بھی فائل بنی بھی ہے ابھی ہم ڈاکومنٹ بن کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم نے اس کو اوپن کیا ہے تو اس کے مکمل انفارمیشن آپ لوگ اس انفو پہ لے سکتے ہیں یہ مکمل طور پہ یہاں پہ انفارمیشن موجود ہے کہ ابھی ہمیں یہاں پہ ٹو منٹ سوئے اس کے اوپر کام شروع کیے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ تمام اس کے انفارمیشن یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آگے ہے نیو نیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نیو ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے پھر آپ کے سامنے مختلف کالیگریز آ جائیں گی کہ آپ کو کس قسم کی ڈاکومنٹ یار کرنی ہے تو آپ لوگ بلینک کے اوپر سلیک کریں گے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نئی بلینک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی یاد رکھیں کہ اس مقصد کے لیے آپ لوگ کنٹرول کے ساتھ N بھی پریس کر سکتے ہیں کنٹرول N اگر آپ اوپر غور کریں تو ڈاکومنٹ پہلے 1 تھی اب 2 ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے نئی ڈاکومنٹ اوپن کر لی ہے اور اگر میں ادھر ہی کنٹرول N پریس کروں گا تو دیکھیں ایک ڈاکومنٹ اور نیو آ گئی ہے اور یہ 3 ہو چکی ہے دیکھ لیں یہ تمام کی تمام ڈاکومنٹ نیچے بنتی جا رہی ہیں آپ ان کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تینوں موجود ہیں ٹھیک ہے جس پہ آپ کلک کلک ہیں یہ بند آ گئی ہے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ 2 ہے اور یہ ڈاکومنٹ 3 ہے ٹھیک ہے تو فائل منیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ نیو کام کر رہا ہے اچھا اسی کے اندر اگر آپ لوگ کلوز کو دیکھیں گے نیچے یہ کہ کلوز اس کا کام کیا ہے کہ جو کرنٹ ڈاکومنٹ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں اوپر ڈاکومنٹ 3 پہ ہم لوگ ہیں تو ہم اس کو کلوز کر دیں گے اگر ہم اس کو کلوز پہ night کلک کیا پہنے میں سے وہ کلوز ہو گئی ہے تو ڈاکومنٹ 3 کلوز ہو گئی ہم 2 پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اور اس کی جو شاٹ کٹ کی ہے وہ آپ لوگ نوٹ کرنے کے کنٹرول ڈاویو بھی ہے یا آپ لوگ کنٹرول کے ساتھ F4 بھی پریس کر سکتے ہیں کنٹرول F4 یا کنٹرول ڈاویو یہ ڈاکومنٹ کو کلوز کرنے کے لیے ہے اس ٹائم دیکھیں ہم لوگ ڈاکومنٹ 2 پہ مجود ہیں اور اس پہ ہم نے کچھ ٹائپ بھی کر لیا ہے یعنی کہ ایڈیٹنگ ہم کر چکے ہیں اب اگر میں اس کو کلوز کرنا چاہتا ہوں تو کلوز کرنے کے لیے میں نے کوئی شارٹ کٹ کی پریس کی کنٹرول و یا کنٹرول ایف فور یا فائل میں جا کے میں نے کلوز کے اوپر کلک کیا یہاں پہ آپ کے سامنیچے ڈائلوگ باکس لازمی آئے گا کیونکہ ہم نے اس اپنی ڈاکومنٹ میں کچھ ٹائپ کر چکے ہیں ہم بٹ اس کو ہم نے سیف نہیں کیا ہے تو یہ ہم سے پوچھے گا کیا آپ اس کو سیف کر کے آپ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں یا بغیر سیف کیے تو میں نہیں اگر سیف کرنا چاہتا تو میں اس کو ڈانٹ سیف کروں گا تو آپ دیکھیں کہ وہ دونوں کی دونوں ڈاکومنٹس چوں ہیں 3 اور 2 کلوز ہو چکی ہیں ڈاکومنٹ 1 پہ واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اور اگر میں یہاں پہ بھی اس کو بھی کلوز کر دیتا ہوں اور اب میں کی بورڈ سے پریس کر رہا ہوں کنٹرول F4 کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ٹور کے اوپر ڈاکومنٹس ساری کلوز ہو چکی ہیں اور اب میں اس کے اندر لکھنے کے بھی قابل نہیں ہوں اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس پھر دو آپشنز ہیں فائل میں جائیے گا یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں نیو اور اوپن باقی تمام آپشنز جو ہیں وہ کلوز ہو چکی ہیں یعنی یا تو آپ لوگوں نے نئی فائل بنانی ہے یا کسی پرانی فائل کے اوپر کام کرنا ہے اب اگر ہم اوپن پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ریسنٹ ڈاکومنٹس موجود ہیں یہ ساری ڈاکومنٹس جس کے اوپر اس سسٹم پہ کام کیا گیا یا آپ کمپیوٹر کے اوپر کلک کر کے اپنے کمپیوٹر کو براوز کی مدد سے وہاں لے جائیں گے جہاں سے اپنے اپنی فائل کو اوپن کرنا ہے یعنی آپ کسی پرانی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے لیے آپ لوگ کنٹرول او کا بٹن بھی پریس کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر مجھے کسی فائل کو اوپن کرنا ہے یہاں سے کہ میں یہاں پہ پہلے فائل پہ آؤں پھر اوپن پہ جاؤں میں ڈریکٹ یہاں پہ کنٹرول او کا بٹن پریس کر کے ڈریکٹ اوپن سیکشن میں جا سکتا ہوں یہ دیکھیں اوپن سیکشن ڈریکٹ آ جاؤں گا اور کسی بھی فائل کو میں یہاں پہ جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ فائل اوپن ہو گئی ہے جو بھی اس میں موجود تھا وہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے اب اس فائل کو پھر کلوز کر دیتے ہیں کنٹرول ایف فور یا کنٹرول ڈیولو پریس کیا پھر دیکھیں آپ کی فائل جو ہے وہ کلوز ہو گئی ہے اب یہاں پہ اگر مجھے نیو فائل لینی ہے تو ڈریکٹ میں یہاں پہ کنٹرول اینڈ پریس کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ فائل آپ کی یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کو نیو فائل بنا لی ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ فائل منیو کے اندر یہ انفو کیا ہے اور نیو اور اوپن کے بارے میں اور ساتھ میں ہم نے کلوز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرتے ہوئے ان کی شارٹ کٹ کو بھی سیکھ لیا ہے اس کے اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ سیو اور سیو ایس میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان سے ہم کیا فائلہ اٹھا سکتے ہیں اور ساتھ میں یہ ایکسپورٹ کے بارے میں بھی ہم معلومات حاصل کریں گے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کر سبکرائب کر لیجئے ساتھ میں ایکنوں بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دی جئے گا اللہ حافظ